بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج عمران خان نے دائیں ہاتھ دکھا کر بائیں دے مارا ہے اور سب کو سرپرائز کیا ہے اس وقت جو سازش چل رہی ہے اور اس رجیم چینج آپریشن کے اگلے مرحلے پر جو کام شروع کر دیا گیا ہے نہ صرف عمران خان نے اس پر سے پردہ اٹھایا بلکہ کل جس طرح کا خطاب تھا اسے دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے اس مقولے پر عمل کیا کہ shake with your right hand but hold a rock in your left یعنی ایک ہاتھ سے ہاتھ ضرور ملاو لیکن دوسرے میں پتھر بھی ضرور رکھو اور امریکہ انڈیا imported حکومت سمیت سب کو دبردوس کیا ہے دیکھیں کچھ سمجھنے کے لیے چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک تو کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اسے انیلائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور کب کہہ رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ important ہے کہ کیا کہا اور کیا نہیں کہا اور کیا نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ دیا تو ہم ذرا detailed انیلائز کریں گے امران خان کے حوالے سے اور شہباز گل کو گرفتار کرنے والوں کو کپتان نے کل کس طرح سے گھیرا ہے اور کس طرح سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے یہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین اکرام ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مقتدر حلقوں کے درمیان پچھلے پانچ سے چھ دن کے اندر تعلقات بد سے بدتر ہوئے ہیں اور اس چیز کی confirmation پی ٹی آئی کے صرف حلقوں سے نہیں ہو رہی بلکہ مقتدر حلقوں کے ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور شہباز گل کا جو بیان تھا جو لوز بال تھی جس کی کل عمران خان نے حمایت نہیں کی لیکن انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے گیم ڈالی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اور ایک ایک لفظ بڑا نبا طولہ تھا اس سے زیادہ calculated اور بہترین politics کا مظاہرہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے recent time میں پاکستان کے اندر کیا ہوگا اور یہ اس بات کو بھی دکھاتا ہے کہ اس وقت سیاست کے میدان میں عمران خان سے بڑا کھلاڑی شاید ہی کوئی اور ہو اب ایک تو یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ عمران خان لطاڑ کے رکھ دیں گے اور جو پہلے ہی حالات کشیدہ ہیں اس میں مزید کشیدگی آئے گی پھر کل کچھ پیغام رسانی ہوئی پہلے انسار عباسی کے ذریعے ایک لائٹ میسج دیا گیا پھر زیاء الحق کے صاحبزاد اجاز الحق کو بھیجا گیا جو کہ عمران خان سے ہمدردی رکھتے ہیں لیکن مقتدر حلقوں کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن بہت سے لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا کہ سیول نافرمانی مقتدر حلقوں کو آڑے ہاتھوں لینا اور یہ سب کچھ ہوگا لیکن عمران خان نے کہا کہ رجیم چینج سازش ابھی مکمل نہیں ہوئی یہ ابھی بھی جاری ہے سازش میں ایک پلان ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ملک کی فوج کے ساتھ لڑایا جائے اور یہ تأثیر دیا جائے کہ یہ جماعت دشمن جماعت ہے حالانکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت وفاق کی علامت واحد جماعت رہ گئی ہے باقی جماعتیں تو صبحوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں نون لیک کو تو پنجاب میں اب کوئی جگہ نہیں مل رہی اور اس وقت بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان پنجاب اور کے پی کے میں خان کی حکومت ہے تو ہر صبح کے اندر اگر کسی جماعت کی پریزنس ہے تو وہ عمران خان کی جماعت ہے اب اس جماعت کو اگر فوج مخالف ثابت کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ ملک کے دشمنوں کو ہوگا کیونکہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہ دونوں سٹیک ہولڈرز بہت ضروری ہیں اور اگر یہ دونوں آپس میں لڑ کر کمزور ہو جاتے ہیں تو ملک دشمنوں کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے عمران خان نے مزید کہا کہ اس قسم کی افراد تفریح پھیلائی گئی تو ملک کو اس سے زیادہ نقصان ہوگا سازش دراصل اس وقت وہ لوگ کر رہے ہیں جو بیرونی سازش کا حصہ ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے پنجاب زیمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کو جتوانے کی بھرپور کوشش ہوئی لیکن عوام نے ان کا منصوبہ قبول نہیں کیا اب یہ پوری مہم چلائی گئی ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کی فوج کے ساتھ بطور ادارہ لڑائی ہو جائے انہوں نے پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ کسی طرح سے میری پارٹی کو توڑا جائے ممنوع فنڈنگ کیس میں بھی کچھ نہیں ہے لیکن یہ پارٹی توڑنے کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں جس دن درست تحقیقات ہوں گی اس دن پتہ چل جائے گا کہ یہ فنڈنگ درست طریقے سے ہوئی ہے پھر انہوں نے کہا کہ توشہ خانے سے عاصف علی زرداری نے تین اور نواز شریف نے ایک گاڑی لی مجھے بھی گاڑی ملی تھی لیکن میں نے نہیں لی اور بقیدہ قانون کے مطابق سب کچھ کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری حکومت جب گرائی گئی بھارت اور اسرائیل میں اس وقت خوشیاں منائی گئی تھی بھارتی میڈیا کہتا تھا کہ عمران خان فوج کا پتلا ہے بھارتی میڈیا تانے مارا کرتا تھا اور ہم تو ریپورٹنگ کرتے آئے ہیں ہمیں تو یہ سب کلیر ہے ہم نے ایک پیج تین سال تک دیکھا اس نے دشمن کے ملک کے دشمنوں کو جو چنے چبوائے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے بھارتی جالی ویب سائٹس کے ذریعے مجھے اور پاک فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا مودی جرنل راہیل شریف کو برا کہتا تھا تو نواز شریف کہتا تھا ویری گوڈ ایسے کہتے رہو میں آج بھی ایسا قبول نہیں کروں گا کہ کوئی میرے آرمی چیف کو ایسا کہے اور انہوں نے کہا کہ جب ممبئی حملے ہوئے تو آصف علی زرداری نے بیان دیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھارت بھیجوایا جائے گا یعنی ڈان لیکس میں نواز شریف نے کہا کہ بھارت میں دہشتگردی میں آئی ایس آئی اور بھارت ملوث ہیں پھر کل جو کلپس چلوائے ابھی یہ کچھ کلپس تھے آپ اندازہ کریں اتنے کلپس تھے کہ خان صاحب کی پوری تقریر سے زیادہ ٹائم لگ جاتا لیکن عمران خان نے کل وہ کلپس چلوا کر یہ ثابت کر دیا کہ غددار کون ہے اور اس ملک کا حقیقی وفادار کون ناظرین اکرام میں یہ بات ہمیشہ کرتا آیا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر آمین بھی کہہ سکتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ پاکستان کے اصل دشمنوں اور پاک فوج کے اصل دشمنوں کو نیستو نابود کر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی یا ملک کی دشمن نہیں ہے عمران خان نے کل ساری باتیں کی انہوں نے کہا کہ شہباز گل نے جو باتیں کی ہیں اگر وہ قانون کے خلاف تھی تو اس پر چارج لگائیں شہباز گل کو عدالت میں صفائی پیش کرنے کا موقع دیں بھارت کا آج ٹی وی چینل لگائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا اپنا وزیر آزم بن گیا ہے شہباز شریف حکومت گرانے میں بھارت میں خوشیاں منائی گئیں کپتان نے کچھ چیزوں پر سے مکمل طور پر پردہ بھی ہٹایا ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت گرانے والے مضبوط پاکستان نہیں چاہتے اور اب یہ میری کردار کشی کر کے مجھے مزید کیسز میں پھنسائیں گے ابھی اس رجیم چینج کا یہ تیسرا مرحلہ ہے جس پر عمل درامت اب شروع ہو چکا ہے اس میں ایک طرف میری کردار کشی ہوگی دوسری طرف مجھے فوج مخالف ثابت کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بڑی سیاسی جماعت کو فوج کے خلاف لانا ملک کے خلاف ہے اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود بیرونی سازش کا حصہ ہیں آپ دیکھ لیں کہ آج کس طرح سے فوج مخالف اور ملک دشمن لوگ محبے وطن لوگوں کے خلاف کاروائیاں کر کے انہیں بھی ملک دشمن یا فوج مخالف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ ناکام ہوں گے اب عمران خان نے کچھ اور بھی باتیں کی ہیں جو بڑی الارمینگ ہیں انہوں نے کہا کہ ڈرون حملے پاکستان کے لیے ڈرون حملے کے لیے پاکستان کی حدود استعمال ہوئی یا نہیں یہ بتانا ہوگا اور کہا کہ خیبر پختونخواہ میں ہمارے وزیروں کو کل ادم ٹی ٹی پی سے دھمکیاں مل رہی ہیں وہ کیسے ایکٹیو ہو گئے اور ٹی ٹی پی تو ہمیشہ اس وقت ایکٹیو ہوتی ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے آلائکار ہیں تو پی ٹی آئی کے خلاف یہ بھی گریٹر سازش کا حصہ ہے کہ وہاں ٹی ٹی پی کو ایکٹیو کر کے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کروایا جائے تاکہ پی ٹی آئی کمزور ہو جائے اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے ناظرین اکرام اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمن نواز شریف آصف علی زرداری وغیرہ جو ہیں مریم نواز وغیرہ بولتی ہیں کہ جرنیلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے مولانا فضل الرحمن تو کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کے وظیفہ خور ہیں تو آپ اس مولوی کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں مریم نواز یہ کہا کرتی تھی کہ افسران کے حکامات فوج کو نہیں ماننے چاہیے نواز شریف پہلا بندہ تھا جس نے جلسے میں یہ بات کہی کہ فوجی افسران اپنے بوسیز اور چیفز کے غیر قانونی انکونسٹیوشنل آرڈرز کو نہ مانے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو یہ کرتے رہے اور شہباز گل کو عمران خان نے ڈیفینڈ نہیں کیا یعنی ان کی سٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کیا ان کے بیسک ہیومن رائٹس ان کے فنڈمنٹل ہیومن رائٹس کو تو ڈیفینڈ کیا جو کہ کسی بھی ملک کے اندر بد سے بدترین دشمن کو بھی دیے جاتے ہیں ہم نے کلبوشن کو بھی موقع دیا تو یہ تو اپنے لوگ ہیں اور شہباز گل سے اس بیان کا کانٹیکس پوچھا جائے اس سے مقصد پوچھا جائے یعنی اس کو وضاحت کا تو موقع دیا جائے لیکن جس طرح بٹ مارے گئے گاڑی کے شیشے توڑے گئے یہ سب گلو بٹ زینیت کو ظاہر کرتا ہے خیر امران خان نے آج بہت سے لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیرا ہے اور امپورٹڈ حکومت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں صفے ماتم بچھی ہوگی اور ملک کا حقیقی دشمن جو ہے اسے امران خان کی کل کی جو نپی طلی کیلکلیٹیڈ تقریر تھی وہ دو آنکھ بھی نہیں بھائی ہوگی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا